اس تمدنی ارتکانیں ہمارے لیے رستہ اور کھول دیا ہے اور وہ وہ رستہ ہیں جو ہمارے سیاستدان بھونڈے طریقے سے جس کی ٹرائی مارتے رہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کس طریقے سے بھونڈے طریقے سے لانگ مارچ کرنا ہے دھرنا دینا ہے یہ سارے بھونڈے طریقے ہیں اور وہ اس کو اس لیے افورڈ کر لیتے ہیں اس رستے پہ چل کے بھی بچ جاتے ہیں کہ وہ انقلابی نہیں ہیں ان کے ساتھ ڈیل ہو جاتی ہے حضرت حسین کے ساتھ ڈیل نہیں ہو سکتی جب وہ قدم اٹھا لینا یا تو تخت ملے گا یا تختہ ہوگا جو جینین انقلابی ہوگا وہ جب قدم اٹھا لے گا نہ اسے ریلیکس کیا جائے گا نہ اسے سپیر چھوڑا جائے گا نہ اس کے لیے آئندہ زندگی یا کا کوئی موقع باقی بچے گا اب قدم اٹھانے کے بعد یا تخت ہے یا تختہ ہے تو یہ بھونڈے طریقے سے وہ قدم اٹھانے کو افورڈ کر سکتے ہیں پیور ریولوشنری اس طرح بھونڈے طریقے سے اٹھانا افورڈ نہیں کر سکتے ان کی چل جاتی ہے کیونکہ بہرحال چاچے مامیں گم وہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے پھر اگلے پھر ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کری لیتے ہیں اس کا اصل طریقہ کیا ہے لانگ مارچ پہلی اس بات کو سمجھیں اصل جو جینین تحریک ہوتی ہے اس میں لانگ مارچ ہوتا کیا بھئی جب آپ نے ریاست کو اتنا تھکا چکے ہوں آپ کہ اسے گویا آپ نے پیرلائز کر دیا ہو وہ آپ کے خلاف کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو لانگ مارچ کے ذریعے سے آپ پیغام دیتے ہیں کہ دیکھا ہم نے ریاست فتح کر لیا ریاست کے ادارے اب ہمارا رستہ نہیں روک سکتے ریاست میں اتنی بھی جان ہو تو آپ کو لانگ مارچ نہیں کرنے دیتی یہ بنیادی فرق سمجھیں کہ یہ جو عوامی تحریک ہوتی ہے اس کی جو سٹرنٹ ہوتی ہے وہ ہوتا ہے اس کا پھیلاؤ سٹریچ چونہ ریاست کے پاس وسائل بہت ہیں لیکن اس کی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ افرادی قوت اس کے پاس تھوڑی ہوتی ہے جو بھی اس کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہینڈز ہوتے ہیں وہ اتنے نہیں ہوتے کہ وہ ایک ایک گاؤں میں پہنچ سکیں جب آپ کسی شہر کا ارادہ کر لیتے ہیں تو ان کا کام آسان کر دیتے ہیں شہر کا دفاع کرنا ان کے لیے وہ تو ٹرینڈ اس کے لیے ہوئے ہیں وہ کرنا ان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے وہاں آپ کو کٹ ہی پڑھنی ہوتی ہے انگریز کے دور سے لے کر آج تک پنجاب پولیس سے کوئی مظاہرہ کرنے والا جیت نہیں سکا ہے کٹ کھائیے ٹھیک ہے وہ بھی بچارے کٹے گئے لیکن یہ کہ بہرحال وہ مظاہرے والے چار دن سات دن آٹھ دن اس سے زیادہ ٹھہر نہیں سکے پنجاب پولیس کے آنگے وجہ کیا ہے کہ گیدر خود شہر کو آ جاتے ہیں تو شہر کو آتا ہے تو مارا جاتے ہیں ستتر کی تحریک کو ذہن میں رکھیں وہ تھی جینین تحریک آپ ذرا اگر اس چیز کو سمجھنا چاہیں یہ جینین تحریک ہوتی کیا ہے تو گاندھی کو پڑھیں خان عبدالغفار خان کو پڑھیں کیونکہ انہوں نے اس دور میں اس طرح کی تحریکیں چلائی ہیں وہ گاندھی بڑی بلا تھی وہ انگریز کے خلاف ٹکر لیے اور اس قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے لیے اس کو سمجھیں اس سٹریٹیجی کو سمجھیں وہ یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ کوئی ایسی اس نے کیا کیا اس نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں ہم اندوستانی ہیں ہم اندوستانی کپڑا پہنیں گے ہم خدر پہنیں گے اور اس کا مطلب کیا تھا اندوستان میں سارا جو ایمپورٹیٹ کپڑا آتا تھا وہ کہاں سے آتا تھا مانچستر سے آتا تھا اس کا مطلب وہ بندلے ساری بند ہو جائیں گی جس توتے میں جان ہے اس توتے کا رزق بند اچھے یہ ہی نہیں کیا اس نے ایک اور بات بھی کی اچھے مجھے کوئی کیوں روکے گا کہ میں کون سا کپڑا پہنوں میرے ہاں کے میں خدر پہنوں میں ٹاٹ پہنوں یا میں ایمپورٹیٹ کپڑا پہنوں تو میں نہیں ایمپورٹیٹ پہنٹا میں آج سے خدر کا کپڑا پہنوں گا اگلی بات کیا کی اس نے کہا پرماتما کا سمندر ہے جس میں پرماتما نے نمک بنایا ہے ہم ایک تحریک شروع کرتے ہیں کہ ہم پرماتما کے سمندر سے پرماتما کا نمک سکا کے اپنے گھروں کو لے کے آئیں گے وہ استعمال کریں گے اس کا مطلب ہے ٹیکسیشن کی ساری پالیسی اڑا کے رکھ دی اس نے یہ کام پہلے سٹیٹ کر رہی تھی لیکن یہ جرم کون سے ہے آپ اسے عدالت میں لے کے جائیں گے تو یہ کوئی قانونی جرم ہے نہیں ہے تو آپ نے پکڑ بھی لیا اس کو پیٹ سے مضبوط پھڑک بھی نہیں سکتا چیخ بھی رہا ہے اور کر بھی کچھ نہیں سکتا سکھوں نے ایک تحریک چلائی تھی انگریزوں کے دور میں ہوا یہ تھا کہ سکھوں کے جو گردوارے تھے وہ اندووں کا جو ایک بورڈ تھا اس کے حوالے کر دی جیسے ہمارا وقاف کا اس طرح اندووں کے بورڈ کے حوالے سکھوں نے کہایا گردوارے ہمارے تم نے یہ حوالے کر دی ہے اندووں کے انگریزوں ظاہر ہیں جو صاحب لوگ ہوتے ہیں وہ کہاں اس طرح بات مانتے ہیں اس پہ سکھوں نے ایک تحریک چلائی تھی اور وہ بھی انہوں نے بھی یہ بلکہ انہوں نے تو واقعی آتھ یہاں پہ باندھ رکھے ہوتے تھے سروں پہ لاتھیاں برستی تھی سکھ گرتا تھا لیکن یہ کہ جوابی طور پہ کچھ نہیں کرتا تھا تو انگریز کو ماننی پڑی ان کی بات یہ جو تحریک ہوتی ہے یہ چھوٹے چھوٹے ایشیوز پہ پہلے اٹھائی جاتی ہے اس میں سالوں لگتے ہیں ظاہر ہے یہ تحریک جب تک عوام آپ کے ساتھ جڑنا گئی ہو وہ سائلنٹ میجارٹی آپ کی ہم نوا نہ بن گئی ہو آپ یہ تحریک نہیں اٹھا سکتے وہ جوڑنے کے لئے آپ یہ والے لیکچر سے تو کام نہیں چلتا وہ تو پھر وہ نارے ہیں باتیں ہیں ان کے مطلب ان کی جو کام کی چیزیں ہیں پبلک انٹرسٹ کی چیزیں ہیں اس میں آپ کو جانا پڑے گا وہ انہیں سمجھانی پڑیں گی انہیں لگے یہ ہمارے ہمدرد ہیں یہ ہمارے بے ایخواہ ہیں یہ ہمارے لئے کچھ کر سکتے ہیں یہ کنیکشن اگر قائم ہوگا تو آپ وہ والی تحریک شروع کر سکتے ہیں جب یہ کنیکشن بن جاتے ہیں آپ جو بھی طریقے سلیکے سے گورنمنٹ کو تھکانا شروع کرتے ہیں ایک تحریک چلی تھی آج کال وہ نام میں نے سنا ان دنوں اس ہفتے میں جیل بھرو تحریک جیل بھرو تحریک چلائی تھی نظام مصطفیٰ والوں نے ہمارے گاؤں سے بھی لوگوں نے گرفتاریاں دی تھی کوئی گاؤں نہیں تھا جس سے لوگ گرفتاریاں نہ دیتے ہوں یہ اصل میں حکومت کو شل کرنے کا طریقہ ہے کہ اس کے پاس جیلوں میں ایک خاصت آداد ہوتی ہے جو وہ رکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ تو نہیں رکھ سکتے اتنے لوگ دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی کر دیتے ہیں کہ جیلیں بھر جاتی ہیں لوگ ابھی اور بھی ہیں تو اب کیا کرے گی گورنمنٹ یہ مختلف حربے ہوتے ہیں مختلف طریقے اچھے یہ جو ارتال کا تصور ہے اب یہ بدماشی جو ہمارے ہاں ہوتی ہے ارتال میں کہ بھئی ہرتال کی کال دی ہے جو دکان کھولے گا اس کی دکان کو آگ لگا دو ہرتال کی کال دی ہے جو بس لے کے نکلے گا اس کی بس کو جلا دو اس سے پبلک آپ کی امنواہ ہوگی یا مخالف ہوگی اصل میں کیا شئے ہے اصل شئے یہ ہے کہ آپ کا عوام کے ساتھ یہ تعلق ہو کہ آپ اگر ہرتال کی کال دیں تو کوئی بندہ بھی اپنی مرضی سے اپنی گاڑی لے کے سڑک پہ نہ آئے کوئی دکان کھولی نہ ملے یہ ایمپیکٹ کرتی ہے اس سے وہ تاثر جاتے ہیں کہ لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہیں حکومت جواز کھو چکی ہے نظام جواز کھو چکا ہے لوگ تو ان کے ساتھ ہیں ان کی بات پر اس طرح لبیک کہتے ہیں یہاں تک کہ جب آپ یہ سمجھیں نہ بس دیکھ کے کہ اب حکومت بلکل سرنڈر کے قریب پہنچ چکی ہے اب آپ لانگ مارچ کی کال دیتے ہیں کہ گویا آپ اس کے دل وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ موسیقی موسیقی موسیقی